ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیات سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام امودہ سے نام بشر سو گائیز ایسی خبر لے کر آئے ہیں آپ خود بھی ایسے دیش سے جس نے بھارت کو لوٹا اس سے بھارت اپنا خزانہ دھیرے دھیرے واپس لے رہا ہے کیا ہوا ہے میں آپ کو سین بتاتا ہوں بھارت نے اپنا لوٹا ہوا ایک لاکھ ٹن سونا انگریجو سے واپس لے لیے مطلب ایک لاکھ ٹن سونا مطلب اس کو یہ کتنے سو ٹن سوری ایک لاکھ ٹن بھائی یہ بہت سو ٹن سونا ایک لاکھ کلو سونا ایک لاکھ کلو سوری سو ٹن سونا جو ہے وہ آج واپس لے لیا اور انگریج انگریج اس ٹیم فول چکیں مار رہے ہیں پگلا گئے کیا سارا کچھ جانیں گے ایسے بھارت اپنا چیز کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کس طرح واپس لیے سارا جانیں گے اندھی ناولی شو کا ویڈیو ہے تو ڈیتیس سال کی شرمندگی اور ہر سال کروڑو روپے کا خرچہ اس کے اوپر ہمارے سر پر احسان رکھا وہ الگ سے جی ہاں انیس سو اکیانوے سے یہ چلا آ رہا تھا لیکن آج اس درد کو ختم کیا جا چکا ہے کیونکہ ریزر بینک آف انڈیا نے سب سے بڑا اعلان کر ڈالا ہے دراصل کچھ گھنٹوں پہلے ریزر بینک آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کی انگریجوں کے پاس رکھا بھارت کا جو سونا ہے اسے آخرکار 33 سالوں کے بعد واپس بھارت لائے جا رہا ہے یہ سونا کوئی چھوٹی موٹی ماترہ میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دس بیس کلو ہے یہ قریبن سو ٹن سونا ہے کتنی بڑی ماترہ ہے دراصل بھارت کے پاس یعنی بھارت سرکار کے پاس ٹوٹل کھا جانے میں قریبن آٹھ سو بیس ٹن سونا ہے اور ہم انگلینڈ سے قریبن سو ٹن سونا اب واپس منگا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی قوانٹٹی میں سونا تھا اور اب آخرکار بڑے پریاسوں کے بعد اسے بھارت واپس لائے جا رہا ہے اور اسے رکھا جائے گا ریزر بینک آف انڈیا کے وولٹ میں یعنی کی انگریجوں کی تیجوری سے نکل کر یہ سونا واپس بھارت اور بھارتیوں کی تیجوری میں آنے جا رہا ہے لیکن آپ کا سوال ہوگا یہ سونا ہے کون سا اور کیوں ہم نے انگریجوں کے پاس رکھا ہوا تھا کیا ایک بھو سونا ہے جو انگریج ہم سے لوٹ کر لے گئے تھے اور اب واپس کرنے کو تیار ہیں تو جواب ہے نہیں اصل پورے معاملے کی شروعات ہوتی ہے سن انیس سو اکیانوے سے اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی آرثی خالات بد سے بتر ہو چلی تھی اسٹھتی اتنی بوری ہو گئی تھی کہ ہمیں زورت کا سامان دوسرے دیشوں سے خریدنے کے لیے اپنا سونا گریوی رکھنا پڑ گیا تھا اور تبھی سے بھارت کا یہ قریباً سو ٹن سونا انگریجوں کی تیجوری میں پڑا تھا کہاں پر یہ تیجوری اصل یہ ہے بینک آف انگلینڈ میں جو کی اسٹھت ہے انگلینڈ کی رازدھانی لنڈن میں اور وہیں پر اسٹھت ہے بینک آف انگلینڈ اور اس کا وولٹ جہاں پر نہ صرف بھارت کا بلکہ دنیا کے بہت سے دیشوں کا سونا رکھا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں بینک آف انگلینڈ سونا رکھنے والے دیشوں سے ایک کرایا وصولتا ہے یا پھر سیکیورٹی فیس لیتا ہے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پچھلے 33 سالوں سے یہ سونا بھارت کا بینک آف انگلینڈ کی تیجوری میں رکھا ہوا تھا اور اس میں رکھنے کے لیے بھی ہمیں موٹی رقم چکانی پڑتی تھی ہر سال بینک آف انگلینڈ کو ایز سیکیورٹی فی یعنی کہ وہ ہمارے سونے کی رکھوالی کرنے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے ہم سے وصولتے تھے اور بات صرف پیسو کی یا سونے کی نہیں ہے بات عزت کی بھی ہے ہمارا سونا دوسرے دیشوں کی تیجوری میں پڑا ہوا تھا اس سے دنیا بھر میں سندیج جاتا تھا کہ بھارت اپنے آپ کو سرکشت نہیں مانتا یہ لوگ اپنا ہی سونا سرکشت نہیں کر پاتے یہ لوگ اپنے دیش اور دیش واسیوں کو کیسے سرکشت رکھ پاتے ہوں گے اس کے علاوہ انگلینڈ ہم پر احسان بھی رکھتا تھا کہ دیکھئے آپ کے سونے کی رکھوالی ہم لوگ کرتے ہیں آپ کا خجانہ ہم سمالتے ہیں آپ کا دیش تو اپنا خجانہ بھی نہیں سمال پاتا اور اس سے بھی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 33 سال بیٹ گئے انیس سو اکیانوے سے دوہزار چوبیس آ گیا اتنی سرکاریں بدلی کسی نے بھی یہ سدھ نہیں لی کہ اس سونے کو سرکشت بھارت لائے جائے اور بھارت اور بھارتیوں کی تیجوریوں میں رکھا جائے لیکن آج دوہزار چوبیس میں آخرکار سرکار کو اس کی سدھ آئی ہے اور اب ریزر بینک آف انڈیا کو آدیش دیے گئے ہیں کہ اس سونے کو واپس بھارت لائے جائے اور ریزر بینک آف انڈیا کا جو والٹ ہے جو تیجوری ہے میں اسے رکھا جائے تاکہ ہم جو کروڑ روپے سالانہ انگلینڈ کو دیتے ہیں وہ بند ہو ان کا احسان بند ہو اور ساتھ ہی دنیا بھر میں یہ کونفیڈنس جائے کہ بھارت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے لیکن یہ پوری پچھر نہیں ہے یہ تو صرف ٹریلر ہے پوری پچھر تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دراصل یہ صرف اکیلا سونا نہیں ہے جو دیش سے باہر اسٹھیت ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بھارت کے پاس ٹوٹل آٹھ سو چوبیس ٹن سونا ہے ان میں سے صرف اور صرف تین سو آٹھ ٹن سونا ہی بھارت میں رکھا ہوا ہے باقی کا سونا ہم نے دنیا کے الگ الگ بینکوں میں کھا ہوا ہے کتنا ہے سونا قریباً پانسو چودہ ٹن جی ہاں جتنا بھارت میں سونا پڑا ہے اس سے دگنے سے بھی زیادہ سونا ہم نے دنیا کے الگ الگ بینکوں میں سرکشہ کارنوں سے رکھا ہوا ہے جو کی یوروپین یونین کے بینک کے کئی 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 امریکی بینک ہے اور بینک آف انگلینڈ ہے یہاں تک کی رشیا میں بھی کچھ ہم نے سونا ڈیپوزٹ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اب سرکار سرکار نے کمر کسلی ہے اور سارا کا سارا سونا سو دیش لائے جائے گا لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اب تک تہتیس سالوں میں جتنی بھی سرکاریں آئیں جتنے بھی پردھان منتری بنے کسی نے بھی اس اور دھیان کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ صرف سرکار کا نہیں دیش واسیوں کی محنت کی کمائی کا سونا ہے یہ ہمارے سرکاری خجانے میں ہونا چاہیے تھا یہ دوسرے دیشوں کے خجانوں میں کر کیا رہا ہے یا ایسے سوچنے کی بات لیکن یا اس ٹیم سیچویشن بھی ایسی تھی لیکن پھر بھی سوچا جائے تینتیس سال گزر گئے یا پھر اور یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنی ہم چیزیں خود اپنے پاس رکھیں گے جو دیش باتیں واقعی اس سے بھائی دیشیں بنتی ہیں کہ انڈیا جیسا ایک سپر پاور کنٹری آنے والا سپر پاور کنٹری اپنا سونا کسی اور کے پاس رکھ رہے تو یہ بات واقعی تھی بھائی باقی بھائی چار سو چوتہ ٹن پوری دنیا میں پڑھا ہے پوری دنیا میں پتہ نہیں اب کس کس دیش میں بھارت نے رکھا ہے بھارت پر تھوڑا سونا تو نہیں ہے خالی عورتوں عورتوں کا تو چھوڑو یہ سرکار کا جو اپنا مطلب گورڈ ریزارب ہوتا ہے یہ وہ ہے بلینڈز آف ڈالر کا ہے بلینڈز آف ڈالر کا سونا پڑھا ہے صحیح بات ہے اور ان تینتی سالوں میں پتہ نہیں کتنے بلینڈز تو یہ کہ یہ یکے کے بنکوں کو دیں ہوں گے بلینڈز آف ڈالر مطلب روپے میں دیں ہوں گے بلینڈز بلینڈز آف ڈالر مطلب رہ میں دیں ہوں گے روپے ہر سال دیتا ہے بھارت کے سکر ٹی leaves اور دیں ہونے پتہ مطلب ہم نے کیا تو نکر بہت بڑی بات ہے بھائی وہ ہی کہہ رہا ہوں یہ کتنے بلینڈز بتا نہیں دیں ہوں گے سرب رکھنے کے یار یہ چیز ہے بھارت اب یار ہر معجلے پانچ سو چودہ ٹن کے لیے کتنے بیلینز انڈیا نے دیا ہوں گے کتنے صحیح بات ہے کس کس دیش کو پاس رکھایا ہوگا اب انڈیا کہتا ہے کہ ہم اپنا سونا اپنے دیش میں رکھیں گے اب سب سے آہستہ آہستہ مانگو آ رہے ہیں صحیح بات ہے اور آہستہ آہستہ مانگو آ رہے ہیں بیلینز اف ڈالر کا سونا ہے ایک لاس سے ایک لاس سے یہ اچھا بھی رہتا ہے کیونکہ فرض کرو دیکھو کسی جنگ شنگ ہو تو سیز بھی کر لیتے ہیں بہتر ہے کہ انڈیا اپنے پاس لے کر آ رہا ہے انڈیا اپنے پاس سارا رہنا چاہتا ہے اپنے پاس روڈ میں ہوگا اور وہی کروڑوں روپے جو ان کو دے رہے ہیں بھارت اپنا اس سے آدھے میں سیکیورٹی پہ لگا کے اپنے ہی سیکیورٹی اور آدھے میں کیا اپنے دیشوں کو سیکیورٹی ہے نا اور دیشوں کا بھی بھارت میں سکتا ہے جس طرح انہوں نے انہوں نے بھی زہر بات ہے سیکیورٹی پہ پیسہ لگایا تو وہی پیسہ بھارت جب اپنی سیکیورٹی پہ لگائے گا اور ان سے بہتر لگائے گا اور پھر اور دیش بھی بھارت کے پاس اپنی چیزیں رکھوائیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے بھارت چلو دے رہا ہے درستہ ہے اپنی چیز بھارت آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اچھا کیا ہے کیا کیا ہے پہلے سٹیپ اٹھانا جائے تھا کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اپنا بہت زیادہ خارقی کا دویار پا ہے